اسلام آباد سے پکڑے گئے دو دہشتگرد روہ کے ایجنٹ نکلے مقبر کی اطلاع پر دو دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان میں مویز احمد اور مہران یونز بھی ہیں ملزمان کے بیک سے ایک کلو سے زائد بارودی موار ڈیٹونیٹر پرائینا وائر اور پسٹول برامت تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی روہ سے ہے افوانستان سے بتے کی کالز کرائی جاتی تھی تاخیر پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے گرفتار دہشتگردوں کے ہوش شبہ انکشاپات پاکستان سے کھلوار کرنے والوں کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے ان کے اتصاب کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا نواز شریف کا اتصاب کے جارہانہ بیانی کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان لیگی قائد کا اپنے سیاسی بیانی پر نظر بسانی سے بینکار پارٹی میں پہلی مرتبہ مسالحانہ کے بجائے جارہانہ گروپ کی جیت شباز شریف بھی اپنے بھائی کو قائل نہ کر سکے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی لیگی رہنماؤں کی کھل کر نواز شریف کی حمایت تحفظات دور کرنے کی اقین دہانی ہے نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں حکومت اور عدالت کی اجازت سے گئے تھے ان کے حفاظتی زمانہ سے متعلق قلم نہیں معلوم نہیں عدالت سوال سے کیا فیصلہ کرے گی نگرہ وزیر اطلاع مرتضی سلنگی نے کہا کہ ہمارے دور میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے ہر ممکن تابع کریں گے موسیقی اس کے لیے میں کانیدا نے جو Datuk ڈیوڑی دیا ہے جس طرح سے فالسطان کے اطلاع کو تحفظ کر لیا ہے اس نے میں سمجھتا ہوں کہ رسٹن کیپیٹنز کے گارڈ یا اس کو چھٹکا دیا اور یہاں کچھ آنکھیں پھر ہوئی ہیں اور وہ سنجیبہ سلالات ہوتا ہے نواز شریکی وطن واپسی پر خانون سے مطابق سلوک ہوگا کسی کو سیاسی عمل سے نہیں لوکا جا رہا تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ برابر کا رویہ اختیار کیا جائے گا نومائی واقعات پر بھرکور کروائی ہوگی نگرہ وزیراعظم انوار الہق کاکڑ کا اعلان کہا کینیڈا میں سکرانماؤں کے قتل سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا پاکستان دو دہائیوں سے بھارت کی دہشتگردی کا شکار ہے سپرین کورڈ کے حکم پر عمل درامت کے بعد نئے مقدمات کی جل تکمیل اور عدالتی کاروائی کے لیے کوشان ترمیمی آرڈیننس کی ضد میں آئے اسی میں سے چب والس ریفرنسز کا ریکورڈ اعتصاب عدالت اسلامباد میں جمع عفتوار تحتیل کے باعث مزید ریفرنسز کا ریکورڈ جمع نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق ریفرنسز کا مکمل ریکورڈ تیر کو جانچ پرٹاز کے بعد جمع کرائے جائے گا سابق چیف جسٹس بندیال کے خلاف مسکنڈک کی شکایت بے بنیاد قرار جسٹس سردار تاریخ محصول نے جسٹس اعجازل احسن کے خلاف مسکنڈک کی شکایت کو بھی غلط قرار دے دیا دونوں جسٹس کے خلاف شکایت عام شہریوں نے دائر کی تھی الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیل کی منظوری دے دی ترمیم شدہ رولز پر پندرہ روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھول نہ ہوگا الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار کا مشترکہ کام قابل قبول نہ ہوگا غصر بیلٹ سے متعلقی رولز تبدیل کر دیے گا سائفر کیس میں عام پیش رفت اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست سے زمانہ سماعت کے لیے مقرر کر جی تحریک انصاف کی سربرا کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بھی پتیس سکمبر کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر چیئر جسس آمیر فاروق سماعت کریں گے سابق وزیر ایلہ پنجاب پرویز علائی سے اہلے خانہ کی اڈیالہ جیل میں ملقات اہلے خانہ نے خیریت دریافت کی پرویز علائی کو رمہ حکتے لہور سے ٹراولپنڈی اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا پاکستان میں مزید سوا کروڑ افراد غربت کے جال میں پھنس گئے ورلڈ بینک کا ملکی معاشی صورتحال پر اظہار تشویش کہا پاکستان زراد اور ریل اسٹیٹ پر ٹیکس لگائے معاشی استحقام کے لیے جی ڈی پی کے سات پیسٹ کے برابر مالیاتی ایڈجسمنٹ اور بے جائے خراجات کم کرنے کی بھی ادایت مہنگائی کنٹرول کرنے کے وعدے وفا نہ ہو سکے ملک بر میں مہنگائی کا جن بے قابو حکومت عمام کو ریلیو دینے میں ناکام کھانے پینے کی اشیاء عام آدمی کی قوت خرید سے باہر غریب کے لیے گھر کا چولہا جلانا دشوار پیٹرول کے بعد بجلی بم بھی تیار نیپرا کا بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے مہنگی کرنے کا فیصلہ سیمای ایڈجسمنٹ کی مد میں منظوری نگرا حکومت ٹیمتوں میں ذات کا حسنی اعلان کرے گی بجلی چوروں پر بجلیاں گرانے کی سلسلہ جاری سترہ روز میں سات ارب اٹھاسی کروڑ نموے لاکھ روپے کی ریکاوری دو ہزار تین سو ایک بجلی چور گرفتار پنرہ ہزار سنتالس پرچے اوکارا میں کریک ڈاؤن کے خلاف عوام پپھر گئے عملے کوئی ارغمال بنا کر تشدد سرکاری فائلیں پھڑ دیں سندھ برمی سیکیورٹی فورسز کی زخیرہ اندوزوں اور جرائن پیشہ پرات کے خلاف کاروائیاں کراجی سے ڈیڑھ عرب سے زائد مالیت کی اشیاء پکڑی گئی گھوٹکی سے جلید اسلحہ گولہ بارود کا زخیرہ برامت نوابشاہ سے سوا آٹھ کروڑ مالیت کی خواب کے ایک لاکھ سے زائد تھیلے پرامت فائرنگ کی تربیت نہیں اور بددو کے دھما دیں اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولس نے نہ رکھنے پر کار سوار نوجوان کی جان لے دی زخمی نوجوان اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا اہلکار زیر حراست مقدمہ درج تبدیش جاری پولس کا کہنا ہے کہ کار سوار چھالیا لے جا رہا تھا کراچی میں راہ چھلتی خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات ہم نہ سکے نوٹ کراچی سیکٹر 11 بی میں نوٹ سائیکل سوار اوباش شخص کا خاتون کو حراسہ کرنے کا مقدمہ درج پولس کا کہنا ہے کہ ملزم علاقے کا رہائش ہے جسے جل گرفتار کر لیا جائے گا سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کاروائی ہیں تیرہ دہشتگرد گرفتار بارودی مواد 29 دیٹونیٹر پرائیم آنکار موبائل فون برامہ دہشتگرد سرکاری دفاتر اور اہم تنصیبات پر حملے کی منصوب ہوگا بندی کر رہے تھے تاجروں کے مسائل کا حل ترجی ہے نگرہ حکومت چاہتی ایسی پالیسی بنائیں کہ آنے والی حکومتوں کے لیے آسانی پیدا ہو گمند سن کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتو بھو نگرہ مزید تجارت بہار اعجاز بولے امید ہے پہلی تاریخ کو پیٹرول کے تیمت میں کمی آئی دی معیشت کی بہتری کے لیے ایک دامات کیے جا رہے ہیں الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں رانما پیپلز پارٹی منظور وسان کہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے عوام اسے منتخب کریں گے جو عوام کو بھیلیب دے نقل مافیا کی محنت پر پانی پھر گیا خیبر پتوکہ حکومت کا ایم ڈی کیٹ کا دوبارہ امتحان دینے کا فیصلہ محنت کرنے والے طلبہ سرابہ احتجاج کہا محنت کر کے ٹیسٹ پاس کیا دوبارہ ٹیسٹ نہیں دیں گے مظاہرین کا عدالت جانے کا بھی اینا مرانی پور فاطمہ قتل کیس میں گرفتار ملزم فیاض شاہ اور منصور بڑھ کا پانچ روزہ جسمانی ریمانج خیرپور کی عدالت نے دونوں کو پلس کے حوالے کر دیا ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں پیشی کے لیے لائے گیا پلس کے ملزمان کے چودہ دن کے جسمانی ریمانج کی استدھا کی تھی ارشت پکو قتل کیس کراچی کی انصدادے دیشت گردی کے عدالت میں لیاری گینگ وارڈ سرگناہ ازائر بلو چودیر کی درخواست زمان پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوہور بارش سے پھر پانی پانی سڑکیں ندین لالوں میں تبدیل بجلی کا نظام بھی جواب دے گیا سرویسز اسکتار کے ایمیجنسی وارڈ میں پانی داخل دیز ہواوں سے پوز اور درخت گر گئے انڈر پاسس پانی سے بھر گئے گلچن ایراوی میں سب سے زیادہ ایک سو بہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی انتظامیوں اور گواسہ حکام کو فیلڈ میں الٹ رینی کی ہدایت